اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش اور عباد رکھے اور جس کی جو بھی پریشانی ہیں اللہ پاک ہم سب کی دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے یہاں پہ جو ہے میں نے اچار منگوایا تھا دراز سے تو یہ سچاپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور بہت ہی ٹیسٹی اور فریش اچار ہوتا ہے گھر کا بناوا اور اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں کریلے گاجر مولی لسوڑے جنے سفید اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اچار کی وہ ساری اس میں ایک جگہ پر ڈلی ہوتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے میں نان کی ڈو تیار کر رہی ہوں رات کے ٹائم ہی اس کو بارہ تقریباً ہو گئے تھے تو میں نے رات کو ہی جو ہے ریڈی کر کے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ صبح تک اچھے سے تیار ہو جائے اس کے لئے جو ہے میں نے تین چمچ دے ہی لیا تھا کھانے والے چمچ دے ایک چمچ ایسٹ کا لیا تھا ایک انڈا لیا نمک لیا چینی لیا نمک لیا چینی لیا اور یہ ساری چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر کے اور پھر اس کو جو ہے نیم گرم دودھ جو ہے بلکل نیم گرم تھا زیادہ گرم نہیں تھا نیم گرم دودھ سے اس کو اچھے سے گوند لیا تھا اور دہی میں نے اس لئے ڈالیا اس سے کیوں نان سوفٹ بنیں گے اور اچھے سے جو ہے بلکل بائی کی طرح نرم سے ران روگنی نان جس طرح ہوتے ہیں اس طرح بنیں گے اور انڈا آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈال دیا ہے آپ نہ ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دہی لازمی ہوتا ہے کیونکہ دہی سے نان جو ہے سوفٹ بنے گا بس یہ ساری چیزیں مکس کر کے اس کو میں نے گوند لیا تھا اور اویل ڈالنا میں اس میں بھول گی تھی شروع میں دو چمچ تو پھر میں نے اس میں ابھی ڈال لیا تھا دو چمچ جتنا اویل آپ چاہیں تو ساتھی جب خمیر دین وغیرہ ڈالے تو اسی کے ساتھ دو چمچ اویل ڈال کے تو پھر اس کو گوند لیا اور جس طرح روٹی کاٹا ہوتا ہے اسی طرح اس سے تھوڑا سا نرم اور زیادہ دیر تک گوند کے پھر میں نے اس کو رکھا تھا اس کو اوپر سے تھوڑا سا اویل لگا دیا تھا باول کی بھی چار سائیڈوں پر جو ہے میں نے اویل لگا کے اس کو کور کر کے اچھے سے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ دودھ بوائل ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے میں اس میں جلیبی رکھی ہوئی ہے اس میں ڈالوں گی دودھ اچھے سے کار کے اور دودھ جلیبی سردیوں میں اچھی لگتی ہے اور میرے بچے بھی ما شاء اللہ شوک سے کھاتے ہیں اور ساتھ میں ہم بھی کھا لیتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے جب بچوں کا ویکنڈ ہوتا ہے نا تو کھا لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایک چمچ میں نے دھنیا لیا ایک چمچ زیرہ لیا اور زیرے کے ساتھ جو ہے دارچینی اور کالی میچ بھی آگی تھی تو وہ بھی میں نے اس کو روست کر کے اور اچھے سے ان کو پیس لیا پیاس فرائی کیا ہری میچیں اور یہ میں نے صبح کے ٹائم بنایا تھا آلو میچ کیے ان کو ڈالا اور لال میچ اور نمک وغی جو ہے آپ کے ہسپیٹیسٹ جو آپ کو ضرورت ہوں اس کے حساب سے آپ نمک پرچے ڈال کے یہ سارا مکسر بنا لیں آلو کا اور یہاں پہ پھر میں نے تین جو ہے پیڑے بنا لیے بڑے بڑے سے اور آپ چاہیں تو چھوٹے نان بھی بنا سکتے ہیں اپنے سائز کے حساب سے تو اتوا جو ہے میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے نان کو رکھ دیا اور آنٹ بلکل سلو کر دی تھی بلکل یہ نہیں نہیں تھوڑی سی میڈیم کر دی تھی اور پھر اس کو ہی کی آنچ پہ پکنے دیا تھا اوپر سے ڈھکن رکھ کے میں کور کر رہی تھی تاکہ اچھے سے نان پھول بھی جائے جس طرح ہم پیزا کو کور کرتے ہیں اس طرح تو پھول بھی جائے اور اچھے سے پک بھی جائے جب یہ ایک سائٹ اس کی اچھے سے پک گئی تو پھر میں نے اس کی دوسرے سائٹ پکا لی تھی اور اس طرح میں نے نان کی شیپ دی تھی روٹی بنا کے اس کے اندر آلو ڈالے اور پھر اس طرح جو ہے ناخنوں سے اس کی شیپ بنا لی تھی اور سائیڈوں سے کنارے جو وہ میں نے تھوڑے سے اس طرح چھوڑ دیئے تھے اور بس اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے اور تل لگا دیئے تھے اوپر وہ آپ کی مرجی یا دھنیا وغیرہ یہ کچھ بھی آپ لگا لے کلونجی لگا لے تل لگا لے تو یہ اس طرح پھر ایک سائٹ سے پک جاتے تھے پھر میں دوسری سائٹ سے گی لگا کے ان کو اچھے سے پکا لیا اور اوپر بچوں کو جو ہے میں نے چیز لگا کے دیتی تھی اور آپ چاہیں تو دوسری طرح جس طرح نان پہلے میں نے بنائے ہوئے ہیں آگ پہ س سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا آسان طریقہ ہے اس طرح جو ہے بار بار جو ہے تبہ کو جو ہے کھڑا نہیں کرنا پڑتا چولے کے پاس بس اسی طرح سمپل ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں اور یہ اندر تک بلکل سوفٹ سے نان تھے ساتھ میں میں نے اچار رکھا تھا اور ساتھ میں نہیں تھا تو یہ بہت ہی ہمارا اچھا سا ماشاءاللہ ناشتہ ہو گیا تھا اور بہت ہی مزے کہ یہ نان بنے تھے اور ان کے جو اندر فیلنگ تھی اس کا بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا اس بچوں کو میں نے اس طرح سلائس میں کاٹ کے دے دیئے تھے اور خود بھی ناشتہ کر لیا تھا اور یہ ناشتہ ہمارا جو اس طرح کھا تھا فل فیلنگ والا کہ یہ پھر ہمیں دوپیر کو بھوک بھی نہیں لگی اور نان میں نے جو ہے اچھے سے کرسپی کر لیا تھے کیونکہ بغیر تندور کے بنے تھے تو پھر میں نے ان کو اچھے سے جو ہے پکایا تھا اور رات کے کھانے میں میں نے بنا لیا تھے بینگن بس یہی تھا میرا آج کا چھوٹا موٹا سا ولوگ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھ لیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا اللہ حافظ